موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ میرے گتے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بھی بلکہ ٹھیک ٹھیک ہے شکر الحمدلہ اور کیسے چلے رہی ہیں آپ سب لوگوں یہ عید کی دیا تو ایک اور مزے گا اور بہت ایکسائیٹی سے لوگ کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جناب ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کے سنیکس سے کیونکہ یہ شام کا ٹائم ہے اور بچے سو کے اٹھے تھے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگے ہوئی تھی تو پھر میں نے ان کو سیے فرائز موکرہ میں وہاں کے دے تکے بچے لوگ تھوڑا ہے اس کے ساتھ پیٹ پوچھا کریں اور اتنے در میں میں کھانا بنانے سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک اور کام کرنا ہے تو میں نے وہ کام کرنا ہے جی میں نے شاور لینا ہے فرائش ہونا ہے اس کے بعد کھانا بناؤں گی اور مجھے پتا ہے کہ گرمی میں میں سے شاور لیں چاہے نہ لیں اور کھانا بنانے سے پہلے شاور لیں یا بعد میں لیں ایک ہی حال ہوتا ہے تو لیکن یہاں پہ مجھے بہت زیادہ کرمیل آ رہی تھی تو میں نے سوڑا چلے میں پہلے شاور لیتی ہوں پھر کھانا بناؤں گی اگر کھانا بنا کے شاور لیا تو پھر زیادہ ٹائم ہو جائے گا دو جناب یہاں پہ میں نے جلدی سے اپنے کپرے پریس کی ہیں اور کپرے پریس کیے تھے میں نے یہ والا سوٹ اپنا ڈریس بلو گلر کر پریس کیا اور یہاں پہ نوبرٹہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس لنگے جو شفون جارجر ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ میں ایسے کرتی ہوں کہ پریس نہیں کرتی ان کو گیلا کرتی ہوں اچھی طرح سے نچورتی ہوں اور اس کو میں ڈال لیتی ہوں کہیں کھلی ہوا میں چھت پہ میں اس کو پھلا دیتی ہوں یا نیچے ہی کسی چیز پر ڈال کے اور فین کے نیچے اس کو پھلا دیتی ہوں تو جلدی سے سین ڈرائی ہو جاتا کیونکہ آج کے گرمی بہت زیادہ پیڑی ہے تو آج تو سپینر کے بغیرہ ڈرائی کیے بغیر بھی کپرے نرام سے ڈرائی ہو جاتے ہیں اور دیتی در میں ہاں بھی کام اپنا حتم بھی کر لیتی ہوں تو یہاں بھی میں کھانا بنا رہی تھی اور آج میں بنا رہی تھی عربی مسالہ جس ڈرائی بنا رہی تھی مسالے والی کھٹی میٹ سے چٹ پٹی سی تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسپیچی لگے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے پیاز کو اور جو لسن پیاز ہے نا ادرک ہے اس کو میں نے ہلکہ سفائی کیا اوئل میں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ مسالے ڈالی تھی یعنی کہ ٹیمارٹر ڈالی تھی اور جیسی میں ڈالنا سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پہ مسالے جو ہوتے ہیں سکہ دنیا ڈالا ہے میں نے اور تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا یہاں پہ زیرہ اور تھوڑی ایک دو چھٹکی میں نے اس کے لئے کلونجی ایڈ کی ہے کلونجی سے سکہ دنیا یہ جو ڈرائی گیرنس میں نے مسالے ہیں ان سے بہت ہی مزے کا فریور آئے گا ہماری عربی میں اور جی لوگوں کربی نینہ پسند ہے میرا یقین ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ ان کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ تقیباً تین چار چمچ بھر گئے میں نے اس کے لئے دہین کے ایڈ کر دیا تھے دہین سے مسالہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں اچھی طرح اس کو صاف کر رہی تھی کیونکہ بلکل بھی تھوڑا بہت نیس کے اندر رہنا چاہیے کسی جیس کا زائع نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور کیا پتہ جو ہمارے جیس زائع کر رہے ہیں وہ آخری دانے میں برکت والا دانہ ہو اس لئے یہ سوچ کہ کوئی چیز زائع نہیں کرنی چاہیے پہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں اربی تقریباً آدھا کلو سے گم ہی لگ رہی تھی اس پر لے کے آئے تھے کچھ اس میں سے حراب نکل آئی تھی تو میں نے رات کو یہ اچھی طرح سے چھیل کے اور ووش کر کے یا فرائی کر کے ایکٹریوٹی فریچ میں تو میں نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے مسالہ ماں جب ڈیڈی کو گیا تھا تو اس کو ڈال کی اس کو پہ میں ایک دو منٹ کے لئے فرائی کروں گی یہاں پہ اور آئی تبیہ میں نے اسی ٹھیک نہیں ہے اس نے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ مجھے سانس بھی زیادہ چڑھ رہا ہے اور یہاں بھی میں نے بنا رہی تھی املی آلو بہارے والا پانی تو میں نے رات کو املی آلو بہارہ بھی گو کے رکھ دیا تھا انفیکٹ میں نے بنانا تو یہ صبح کی ٹائم تھا صبح نہار میں سوچی دی پی ہوں گی گرمی کے لئے بہت اچھا ہے یہ اور جن کو ہاں سوپے گرمی میں ہو جاتا ہے یہ لوگوں کو جو ہے یورن بھی جل کے آتا ہے گرمی کی تھوڑا سی شکایت ہو جاتی ہے تو ان کے لئے یہ بیسٹ ہے املی آلو بہارہ کو ایک جیسی مقدار میں لے کے اور اس کو پھر گو دیں تھوڑا سی پانی میں بعد میں پھر نمی تو یہ ہینڈ مکسر ہوتا ہے پہلے میں اس کے ساتھ بیٹ کر لیتی ہو پھر وہ تھوڑا سی پلپ مگیرے اس کا دلیدہ ہو جاتے پھر میں اس کی گھٹلیوں میرے نام سے نکال لیتی اور اس کے اندر تھوڑا پلپ چھوڑتا مجھے اچھا لگتا ہے املی لے کے اس کو بگو پانی میں تو وہ بھی ڈا ستے ملکہ انفیری اس کے اندر املی پانی ہی جاتا ہے لیکن دونوں چیزیں بگو اس کے اندر ایڈ ایکس ایکس پانی رکھ دیا کھوک ہونے کے لیے اور زیادہ کھوک نہیں کروں گی کیونکہ میں فرائی اس کو کر چکی تھی اس آدھی سے زیادہ کھوک ہو چکی تھی ساتھ ہی ملی آلو بھارے کے لیے میں چین نمک تھوڑے سے نورمال پانی میں اس کو مس کرنے کے لیے رکھ چیز تھی ہوا میں ہو رہی ہیں تو اتنی آوازیں بھی ساتھ آ رہی تھے سچ کچھ ہے تو مجھے آندھی سے بہت زیادہ ڈر لگتے ہاں سبھے بچھلی 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 سے بچھلی دکھا رہی تھی بادل کتنے گہرے آئے تھے بلیک نکرا نکرا سا اور جب آباز گوات آپ نے دکھا ہوگا کہ روشنی باہی کی چینج ہو جاتی ہے تو یہاں بچھلی در میں ہماری اربی ریڈی ہوگی تھی اور ادھر ہمارا یالو بہرے شربت ہے اس دوران ہماری لائٹ دوبارہ سے چلے گی تھی تین چار گھنٹے کے بعد لائٹ ہو جاتی ہے چینی نمک آپ اپنے ہسپیز آکھر ڈال سکتے ہیں اور کارا نمک اگر آپ کے پاس ہو تو اس کا مزہ دوبارہ ہو جاتا جی بنانے کے بعد میں اس کو فائنل لک دکھاؤ گی اڑوی کی بہت مزی کی مسال داد بنی تھی اور انشاءاللہ اس کی دیو میں ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گی کس طرح اس کو چھیک لتے ہیں پھر اس کو کس طرح لیس ہوتی ہے اس کے اندر ہی بچے موسم مچھا ہو گیا تھا ہمارے پاس شو آئی سکریم گئی تو بچے آئی سکریم لے آئی تھے اور اس کے ساتھ میں سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ میرے ویلوگ سے بھی اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے سکرائب کیجئے ہمیشہ ہوش رہیں دوسروں کو بھی ہوش کھا لیا جاتے ہیں اس میں کیا حرج ہے آئی ہوپ کہ اچھے لگ ہوگا میری طرف سے سب سب لوگ کو اللہ حافظ